کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ کچھ لوگ تو یہی سوچیں گے بھائی یہ کیسا انسان ہے؟ اسٹاٹی میں کیسے کوشن کوچھ رہا ہے؟ تو دراصل آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کچھ یہی سی ٹوپک پر ہیں کیونکہ آج میں آپ کو جس بیماری بارے متانے جا رہا ہوں وہ صرف آپ کو جندگی بھر میں ایک ہی بار ہونے والی ہے یا تو آپ کو ہو چکی ہوگی یا تو ہونے والی ہے یہ بیماری زیادہ ہی خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان کے سری میں بہت گری کنڈیسن ہو جاتی ہے نہ تو صحیح سے بیٹنے دیتی ہے نہ تو صحیح سے اٹھنے دیتی ہے تو چلیے دوست میں ہوں آپ کا دوست انپن شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹوپک وائرس کتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ ساتھ تک مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو اس میں دیس میں حالات چلنا ہے آپ کو پتا ہوگا ہے کہ وائرس کی کیا کنڈیسن ہوتی ہے کیسے کتنا خطرناک ہوتا ہے وائرس تو آج میں آپ کے لئے ایک اور وائرس کے بار میں بیٹیل لے کے آگیا ہوں ویڈیسیلا جوشٹر وائرس اسے وی زیڈ وی بھی کہتے ہیں اور جس کے بیماری اسے چکن پاکس کہتے ہیں یہ جو بیماری ہے سب کو ہوتی جندگی میں صرف ایک ہی بار ہوتی ہے یا تو آپ کو ہو چکی ہوگی یا تو آپ کو ہونے والی ہے اگر آپ کو نہیں ہوئی ہے تو پورا ویڈیو جرور دیکھیں اگر ہو چکی ہے تو ابھی ویڈیو دیکھیں کیونکہ آپ کو جاننا بھی جروری ہے کہ اگر آپ کو کسی پریوار میں آپ کو ہو جاتا ہے تو کیسے اسے بچا جائے سکتا ہے کیا اس کے اوپاہ ہیں کیا دوائیاں ہیں سب بتاؤں گا میں سکن پاکس کو ہندی میں چھوٹی ماتا کہتے ہیں چھوٹی ماتا مدلہ وہ نہیں جس کی پوجا کی جا سکے لیکن یہ جو چھوٹی ماتا ہے وہ بیماری کا نام ہے اس میں ہوتا ہے کہ پورے سریر میں سنسیاں پڑھنے رکھتی ہیں اس کے جو شروعاتی لچھن ہوتے وہ خسرے جیسے دکھتے ہیں لیکن یہ خسرہ ہوتا نہیں ہے اس بیماری میں پورے سریر میں خجلی کرنے کا من ہوتا ہے بھرپور خجلی کرنے کی اچھا ہوتی ہاں بھائی آج خجلال لینے کے لیکن خجلی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ جو بیماری ہے مہاماری کی طرف فیلتی اگر کسی کو ہو گئی ہے اگر آپ اس کے سمپرک میں آتے ہیں اس کے آس پاس جاتے ہیں تو یہ آپ کو بھی ہو جائے گی تو جان لیتے اس بیماری کی سراتی لچھن کیا ہے آپ کا جو سرید ہے اس میں دھیرے دھرے دو دھرے اتپن ہونے لگیں گے دو دھرے جو ہیں وہ ففولوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گے ففولوں کے اندر مواد اکھت ہونے شروع ہو جائے گی اب جو مواد ہے یہ پھر دھیرے دھیرے خوردھرے ہونے شٹارٹ ہو جائیں گے اور دانے کا روپ لے لے گی اور یہ جو دانے ہوں گے سرواتی دانے آپ کے چہرے پر خوپڑی پر ریڑ پر دکھائے دیں گے باگ میں دھیرے دھیرے پورے سرید میں آپ کے پیلنے لگیں گے بہت ہی بری کنڈیسن ہو جائے گی آپ کی اور آپ کو تیج خجلی کرنے کا من ہوگا مطلب کہ آپ کو پورے سرید میں خجلی کرنے کی اچھا ہوگی اگر آپ نے دانوں کو خجو دیا پانی آپ کے ناکھنوں کے چپیٹ میں اس کا آگیا اور آپ کو کسی اور کو بھی چھو لیتے ہیں تو بھی بوسط ہو جائے گی بیماری تو اور جان لیتے ہیں کہ کمر میں تیج درد بھی آپ کی ہوگا سینے میں جکڑن محسوس ہوگی آپ کو آپ کو لگے گا کہ سینے میں آپ کی جکڑن ہو جائے اور سینے میں جکڑن عام طرح پر تب ہوتی ہے جب سینے میں کف آپ اکٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو آپ کو جگڑن ہوگی وہ دوسری ٹائپ سے ہوگی اور آپ کے سینے میں ہلکا ہلکا بخار بھی بنا رہے گا یعنی کہ آپ کو ہر طریقے سے آپ کی کنڈیسن بہت ہی بے گار ہونے والی ہے اب ہم بات کرتے ہیں چھوٹی ماتا کے ٹیگے کی جی ہاں یہ وہی ٹیگا ہے اگر آپ نے لگوا لیا تو آپ کو چھوٹی ماتا آپ کے اوپر نہیں آنے والی ہیں آئی مین چکن پاکس کے ویکسین کی جب بچہ پندرہ سے آئی مین بارہ سے پندرہ مہینے کا ہوتا ہے تب ہی اس کو یہ چکن پاکس کا پہلا ٹیکہ لگتا ہے اور جو دوسرا ٹیکہ ہے وہ بوشٹر ٹیکہ نام سے جانا جاتا ہے یعنی بوشٹر ویکسین یہ جو ویکسین ہے یہ بارہ مہینے کے بعد ہی لڑکے کو لگایا جاتی ہے اور ان دونوں ویکسین سے ستر سے اسی پرسن سمبھونا ایک کم ہو جاتی ہیں کہ اس لڑکے کو چکن پاکس ہوگا اور جو بوشٹر ویکسین ہے تب ہی لگایا جاتی ہے جب لڑکے کو کبھی بھی جیون میں آگے چکن پاکس نہ ہوا ہو اب بات کرتے ہیں اس کی ساؤدھانی کہ ہمیں کیا کیا ساؤدھانیاں رکھنی چاہیے اگر آپ ایک جمعیدار انسان ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر پرکار کی بیماریوں میں ہر ٹائپ کے دوائیاں نہیں کھانی چاہیے یا پھر نہیں کھلانی چاہیے جو چھوٹی ماتا ہوتے ہیں اس کی سراتل اچھڑ کچھ اس ٹائپ کی ہوتے ہیں کہ سرین میں چھوٹے چھوٹے دانے پڑھنے لگتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسپرین لے لیتے ہیں لیکن اس میں اسپرین نہیں لینی چاہیے اس کے دوسرے پربھاؤ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اسپرین لیتے ہیں تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے سلاح جرور لیں اور جو گربتی مہلائیں ہوتی ہیں وہ تو اسپرین کا پریوگ بینا اپنے ڈاکٹر کے سلاح لیے بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس کا پربھاؤ آپ کے گرب پر بھی پڑ سکتا ہے ایسی گربتی مہلائیں ہیں جن کو ابھی تک چھوٹی ماتا نہیں ہوئے ان کو اور بھی ساوڈھانی برکنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ان کو اس کنڈیسن میں چھوٹی ماتا ہو جاتی ہے تو ان کے گرب پر بھی بہت برا سر پڑے گا اگر کسی بھی پرکار کی دوائیاں لے لیتی ہیں بینا اپنے ڈاکٹر کو دکھائے تو اس کا سیدھا پربھاؤ آپ کے گر میں پڑے گا آپ کے گر میں اپسیت آپ کے بچے پر پڑے گا اس کا مستسک خراب ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے اپچار کے بارے میں کیا ہے دیسی اپائے کیسے ہم بس سکتے ہیں اسے اور کیا کہ دوائیاں ہمیں لینی چاہیے چکن پاکس یا پھر چھوٹی ماتا ہونے پر تو جو ہمارے سب سے پہلا نسکہ ہے وہ ہے اندو کلاوٹی اندو کلاوٹی آپ کو تب لینی چاہیے جب کو بیماری ہونے کے دوسرے سبتہ کھانی چاہیے صبح سام پانی کے ساتھ ایک سو پچیس ایم جی اندو کلاوٹی کے پریوک سے لاب ملے گا آپ کو اور دوسرا طریقہ ہے نیم جی ہاں نیم کے پتے گرم پانی میں اُبال کر آپ کو ان سے نہانا چاہیے اور تیسرا جو ہے وہ کافی ایجی طریقہ آپ کو میٹکل شٹور پر وہ ملے گا کہ آپ کو کیل مائن لوسن کا پریوک کرنا چاہیے بس آج کا ہمارا ٹوپک لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے جادہ جادہ لوگوں میں اسے سیر کیجئے کیونکہ یہ کافی خطرناک اور بیکار بیماری ہے بہت بری کنڈیسن ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا پورے سریر میں کیسی دانے پڑ جاتے ہیں تو جادہ جادہ لوگوں میں اسے سیر کریں ایسے ہی اپنے پریوار اور اپنی اچھا کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے بارے میں ایسے ایسے بڑی ہے بڑے ویڈیو لاتا ہے جو آپ کو جاگروپ کر رہیں گے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے